اپنی طرف سے بھیجنا چاہا جس کے لئے انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور کہا نفیسہ میری یہ خواہش اور عرضو ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں کیا تم جا کر بات کر سکتی ہو نفیسہ بنت منبع یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سرپرستوں سے بات کر لوں اپنے چچا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کر لوں اور دیکھ لوں کی وہ کیا کہتے ہیں سنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے اور اپنے دوسرے چچاؤں سے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے شادی کا آپ کیا کہتے ہو یہ سننے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کیا بات پکی ہو گئی شادی کے لیے معاملہ ایک دم پختہ ہو گیا اور پھر حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی